خادم تھا خادم میں رہوں گئے انشاءاللہ اور جہاں پر میں گیا ہوں اس میں بھی میں خدمت کے جذبے کی طاعت گیا ہوں اور مجھے لیڈرشپ نے اور سب نے اعتماد کرتے ہوئے میرے اوپر یہ اعتماد کرتے ہوئے ذمہ داری دیئے تو میں ان کا بیت یہاں شکر بزار دیں بھارات میرے آج کے نزمان جبیت بنجابی سزا گھلا نہ دے رہی میں ان کا پہنیاں مشکور ہوں جنہوں نے آج کے محفظ سجائی میں بشت شکر بزار ہوں اپنے رب العالمین کا جس نے یہ عزت مجھے اعتاف رمائی میں شکر بزار ہوں اپنی والدہ مطلبہ کا جن کی نصیحت ہے تربیت اور دعاوں سے آج یہاں تک میں پہنچا میں شکر بزار ہوں اپنے سارے لیڈران کا جس میں خاصتوں سے سراج خاصم کیلی تھا جن کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان میں ان کو ستارہ اتیاز سے نوازا بی ایم جی کے چیئرمن بھی ہیں وہ پاس پریزرینڈ بھی ہیں میں چاروں سینئر مائس پریزرینڈ جناب طائر خالف صاحب جو ہماری برادری کے اس وقت میں اگر کہوں امر کے لحاظ سے نہیں لگی رضوی کے لحاظ سے بابا برادری بھی ہیں اس لیے کہ بابا برادری اس کے مالک تو ہمارے لئے جس طرح وہ مہترم تھے اسی طرح یہ بھی مہترم میں زبایر موتلوالہ صاحب میں نے بہت کچھ سیکھا ہے میں ان کا الفاظ میں تارروف نہیں کرا سکتا بہرحال میرے مہترم ہیں میرے وائس ٹیرمن ہیں میرے ایک اور وائس ٹیرمن ہیں جناب حارن فارو کے ساتھ جنہوں نے مجھے بولنے کا ڈنگ سکھایا اور میں اس کے اوپر ان کا مشغول ہوں میں انجو نظار تھا جنہوں نے حوصلہ دیا اور حوصلے میں آپ کی خطر ہیں ان کے ٹینیور میں جب میں نے کام کیا تو مجھے خاصا حوصلہ ہوں کیونکہ جس طرح خوش نظاری کے ساتھ یہ ایرے سے ملتے تھے میں نے بھی کم و بیش وہی چیز اپنائی اور الحمدللہ اس کے اندر کامیاب رہا میں جمعیت کے سی دور بیٹھیں سب سے پہلے یہاں نے کہا میں بات کروں گا باری صاحب میرے دوست بھی ہیں میرے مردی بھی ہیں وہ یہاں جمعیت میں بھی ماشاءاللہ کا رہا ہے نمائن جہاں دے چکے ہیں اور صدارہ انہوں نے وہاں بھی حاصل کی ایکیو خلیل صاحب میرے ریڈر ہیں میرے محترام ہیں صدارہ پکیون سب سے وہ بھی رہے ہیں اور سب سے پڑھ کر ہمارے یہ تو میری زندگی میں بہت سارے صدر آئے لیکن کسی صدر میں بھی اپنی سیٹ میرے لئے خالی نہیں کی یہ وہ وائی صدر ہے جس میں مجھے نائب صدارہ سینئر نائب صدر بنا تو بھی اپنی سیٹ حوالے کی اور صدر وقت صدارہ پہ بھی انہوں نے ہی مجھے سیٹی دان کی ہے بارہ میں ان کو شکر بزار ہوں بہت محبت کرتے ہیں الحمدللہ ہر ایک کا میں شکر بزار ہوں یہاں میں اتنا بتاتا چلوں کہ میرے محضبانوں نے میرے لئے بہت آسانیاں قیدہ کر دی ہیں جو دونوں حضرات نے تقریر کی اس کے اندر ہم مجھے اپنے بارے میں تو کچھ بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں الحمدللہ وہ سب کو جنہوں نے بتا دیا جیسے وہ شاید میں بہت بھی ڈھوئی گیا تھا اور دوسرے صاحب نے سب کے نام اس طرح سے لے لیا ہے ایک ایک کے نام دیا ہے کہ میرا خیال ہے میں ان سب کو شامل کر لیتا ہوں اپنی اس بات میں کہ جی میں ان تمام لوگوں کا شکر بزار ہوں جن کے نام عرفان پسل پڑی نہیں لی ہے تو مجھے ان ناموں کو دوبارہ دوبارہ دور آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا وطم کی ہے اور صاحب خواتین بھی یہاں پر موجود ہے جن کو باہر صورت گھر تائم سے فہنچنا ہے تو اس تقریب کا محتدام وقت سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یہاں میں ایک بات بتاتا چنوب جو مجھے بتایا یہ ہے کہ اٹھائیس سال سے میرا جمعیت سے ساللوگ ہے یہاں تھوڑی سی غلطی ہوئی کیونکہ عرفان صاحب کو یہ نہیں بتا کہ کچھ چیزیں آف در ایکارڈ بھی ہوتی میرا تعلق آٹھ سال کی عمر سے جس وقت میں آٹھ سال کہتا اس وقت جمعیت کی پہلی دفعہ سیڈیا میں سرائے روڑ کے دفتر میں چڑھا تھا کھالے میرے بڑے بھائی نے جمع کی تھی مرہوم نے عزتانہ لیکن انام کے لیے مجھے وہاں لے جاتے تھے تو انام میرے نام سے کیونکہ رسیدیں میرے نام سے کرتی تھی تو انام مجھے ملتا تھا اس زمانے میں ہاتھ کے آج انام دینے کے روایت نہیں تھی ایک سال کے بعد اگلے سال جب بخرید آنے والی ہوتی تو اس سے تقریباً آٹھ دن پہلے وہ تقریب منقل کی جاتی تھی سرائے روڑ کے دفتر میں تو میں اپنے بڑے بھائی کی اگلی پکڑ کر وہاں پر گیا تھا اور مجھے وہی نام دیا گیا تھا اس وقت سے میری وابستگی نونہال ان نونہالوں میں شمار ہوتا تھا جو چرمائے فروانی کی کھالیں جمع کرتے تھے جبیت کے لیے دو سال گزرنے کے بعد بھائی کیونکہ وہاں پر بانس روڈ سینٹر کے نازم بن گئے تو انہوں نے کہا میاں اب تم سائیکل تمہیں چلانی آتی ہے تو تم خود ہی کھالیں جمع کیا کرو تو دس سال کی عمر سے کھالیں جمع کرنی شروع کی اور اپنی جمعانی تک تقریبا بلکہ جو کہا لیجئے کہ بھائی نوجمانی تک تو میں نے وہاں پر جمع کی اس کے بعد جب میرا انتخاب ہوا تو مجھے پہلے ایک پرتبہ پورٹ کیا گیا اور اس کے اندر کچھ عادت ایسی بنی ہوئی تھی کہ جب کوئی ذمہ داری لو تو اس کا حق عطا کرو تو میں نے اس وقت میں نجم اسکول کی ذمہ داری مجھے دی گئی نظامن اور میں نے اس کے اندر نجم اسکول چونکہ اس وقت اللہ والا اسکول میں چل رہا تھا اسماعیل اللہ والا اسکول میں چل رہا تھا جبکہ اس کی بلدنگ ایک موجود تھی لیکن وہ بلدنگ